ملٹی کروپ تھریشر پہلے چاروں طرف سے آپ کو اس تھریشر کو دکھاتے ہیں پورا ہیوی اور مجبوط چادر کے ساتھ میں یہ تھریشر بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بی ایس پونی تھریشر یہ تھریشر پچاس ایچ پی تھیکٹر کے اوپر آپ اس تھریشر کو چلا سکتے ہو ایک ملٹی کروپ تھریشر ہے یہ اگر سب سے پہلے بات کریں اس کے گیر کی جو کی ایک مکھ پارٹ ہوتا ہے تھریشر کا پورا ہیوی گیر ہے اس کا ٹو پلیس گیر ہے پورا سٹرونگ میں نے تو نہیں ایسا گیر کسی بھی تھریشر میں دیکھا مارکٹ میں بہت سارے تھریشر ہیں اور الگ الگ ترین کے وہ گیر بوکس لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ہے بھی کتنا مجبوط گہ رہی ہے بی ایس پونی تھریشر اور اس کے بعد اگر بات کریں اس کے الیویٹر کی جو مارکٹ میں اور بھی کئی کمپنیوں کے تھریشر آپ دیکھتے ہو خریدتے ہو تو ان کے کیا ہوتا ہے الیویٹر بہت نیچے ہوتے ہیں اور میڑ بگیرہ میں فسنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس تھریشر کے جو الیویٹر ہیں دوسرے تھریشر کے مقابلے بہت زیادہ اوپر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اور ہر ایک بیلٹ کے اوپر انہوں نے سیپٹی قبر دیئے گئے ہیں اس قبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایکسیجرین کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اور اس تھریشر میں جو مین خاص جو پوائنٹ ہے جو آپ یہ چادر دیکھ رہے ہو نا میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو یہ ایک ہی چادر میں بنا ہوا ہے یہاں پہ کوئی بیلڈنگ نہیں ہے only band ڈالا ہوئے کمپنی نے دیکھ سکتے ہو دوسرے تھریشر میں کیا ہوگا یہاں پہ جوڑ ہوگا چینل لگا ہوگا جاں جوڑ ہوگا یہاں پہ پورا یہاں پہ بینڈ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی لائف بن جاتی ہے تھریشر کی پوری پوری سٹرونگ چادر کے ساتھ میں یہ جو اس کے جال بغیرہ کو اٹھانے کے لئے جو پتی دی گئے ہیں یہ بھی ڈالائی کی دی گئے ہیں کمپنی ہیں پوری سٹرونگ اور ہی بھی ہیں اور اس کے جو جال کی بات کریں اس کے جو جال نے ہے یہ بھی پورے سٹرونگ اور مجبوط ہیں دیکھ سکتے آپ میں نے تو نہیں ایسا تھریشر مارکٹ میں اور کوئی دیکھا جو ایسی کوئلٹی کی ساتھ کوئی کمپنی تیار کرتی ہو دیکھ سکتے کسان ساتھی ہو یہ یہ تھریشر آپ دیکھ رہے ہو پچاس پنتالی ایچ پی کے اوپر اس تھریشر کو چلا سکتے ہو کمپنی بہت سارے موڈل میں یہ تھریشر بناتی ہے سیپٹی کیا کمپنی نے بس ادھیان دیا گیا دیکھو جگہ جگہ کبر دیئے گئے ہیں پورا ہی بھی مجبوط کیا بات ہے بی ایس پونی تھریشر اگر اس کے ٹوکری کی بات کریں تو چار پھٹ گیرز کی ٹوکری رہتی ہے اور جو اس کے پھٹ رہے جو اس کی چین کی بات کریں تو ڈبل چین رہتی ہے ایکسیڈنٹ کے چانس اس میں بہت کم ہے اس تھریشر میں اور بہت سٹرونگ اور ہی بھی چیادر ہے اس کی اور جو چین ہے یہ بھی ڈبل دیگی ہیں اس میں ٹوٹنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں آپ دے سکتے ہو ڈبل چین ہے چڑھنے کے لئے کمپنی نے آپ پہ پیردان بھی لگا دیا ہے کیا بات ہے آپ کو یہ پیردان کسی کمپنی کے تھریشر میں نہیں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا دیکھئے کتنی ہسانی سے بندہ اوپر چڑھ جاتا ہے کیا بات ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ سویبین بغیرہ گلہ رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لئے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے اور یہ آپ کو بڑا آسان کر دے گا اوپر چڑھنے کے لئے اور اس کے ہینڈل کی بات کریں تو اگر ڈرم روٹر آپ کو کھول کے دیکھنا ہے تو آپ اس دیور کو نیچے کر سکتے ہو اور آپ بلیڈ بغیرہ چیک کر سکتے ہو سویبین کا اگر گلی کوئی کروپ کے لئے اٹھانا ہے تو بڑی سانی ساپ اس کو اٹھا سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کسان بھائیو روٹر کی بات کریں تو فولڈنگ روٹر ہے اس کا آپ تین نٹ کھول کے پوری کی پوری پتی باہر نکال کے آپ بلیڈ اس کے چینج کر سکتے ہو جو اندر اس کے بلیڈ دیئے گئے ہیں وہ بی اے سپونی کے ہیں خود کا مارکہ ہے کمپنی کا بہت مجبورت اور ہیوی سرائش رہی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو پولی ہیں وہ فولڈنگ پولی ہیں آپ کو اگر پولی بغیرہ چینج کرنی ہے تو نٹ کھول کے آپ پوری کی پوری پوری چینج کر سکتے ہو کیا بات ہے جو اس کی بورڈی ہے جو چینجر ہے وہ بھی بہت سٹرونگ چینجر دیئے گئے کمپنی نے یہ ٹرولی میں ڈالنے کے لیے ششٹ میں ہے ایلیویٹر کا جو آپ اس پتی کو اوپر اٹھا کے اس کو دگا سکتے ہو جہاں پہ بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے یہ سیٹ ہو جائے گا کیا بات ہے آپ اس کے ساتھ بوری بھی بڑھ سکتے ہو اور ٹرولی میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھی کروپ آپ ڈال سکتے ہو اور اوپر چڑھنے کے لیے بلور کے یہاں پہ سیڈی بھی دی گئے کمپنی میں آپ کو کسی بھی تھریشن میں ایسی سیڈی یا ایسی کبرٹی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی یہاں پہ اچھا گاسا ٹول بوکس دی دیا ہے کمپنی نے کوئی بھی ٹول آپ کو رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہو پورا اچھا گاسا ٹول بوکس ہے پورا ہیوی تھریشن رہی ہے اور ڈبل ڈہیں کے ساتھ آتا ہے آپ کبھی بھی خیت میں کھڑا کرنا ہے یا کئی پہ بھی آپ کو کھڑا کرنا ہے ڈبل ڈہیں آپ لگا سکتے ہو اور اس کی ہکی بات کریں پوری ہیوی بھی اور اس پر ہک رہتی ہے آپ دے سکتے ہیں جو اس کے جھولے رہتے ہیں جارنے والے جھولے وہ بھی اس کے جو پتی بغیرہ ہیں بیرنگ وغیرہ ہیں وہ بھی پورے مجبوط اور موٹی ہیں دیکھ سکتے ہو بی ایس پونی تھریشر کسان ساتھیوں اور میں آپ کو سب سے مین اور خاصیت بات بتانا چاہتا ہوں جو کی آپ کوئی بھی گلی یا کوئی بھی فصل ہوتی ہے اس کی جو برلی وغیرہ رہتی ہے ڈنڈی وغیرہ رہتی ہے وہ تھریشر اپنے فرانٹ پہ پھینکنے لگ جاتا ہے سامنے ایک اٹھی گھر دیتا ہے یہاں پہ کمپنی نے ایک پتی موڑکے سے لگائی ہوئی ہے جو کیے پورے کا پورا مال روٹر میں جاتا ہے بافسی روٹر میں جاتا ہے جو دوسری کمپنیوں کے تھریشر رہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جارنے میں جاتا ہے اس کا روٹر میں جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بافسی والا اس کا ایلیویٹر ہے جو اس کا برلی وغیرہ ہے ڈنڈی وغیرہ ہے یہاں سے اوبرفلو مال رہتا ہے جو الٹا اس تریشر کے جاریے یہاں پہ روٹر میں جائے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو اوپر چڑھ کر یہ دیکھ سکتے آپ یہ ایلیویٹر آ رہا ہے اور پورے کا پورا جو اوبرفلو مال رہتا ہے وہ ڈرم میں جاتا ہے اس کا یہ آپ کو کس بھی تریشر میں ایسی قوالٹی دیکھنے کے ڈڈنڈی ملے گی اور اس کے جو اگر ڈرم کی اندر کی بات کریں چالی بھائی چالی کا ڈرم سائز رہتا ہے اس کا یہاں پہ کمپنی نے ایک پھرکی شسٹم دیا گیا ہے جال کو رٹیر کرنے کے لئے جو مال کر رہ رہتا ہے اس کو ڈرائیو دینے کے لئے یہاں پہ پھرکی شسٹم دیا گیا ہے کیا بات ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں سے یہاں پہ جال بغیرہ بھی چیک کر سکتے ہو یہاں پہ کمپنی نے کھڑکی دیئے یہ دیکھ سکتے ہو اندر اس کے پنکھا شسٹم دیا گیا ہے پنکھشی شسٹم دیا گیا ہے جو کی مال جال کے اوپر ٹکنے نہیں دیتا آگے ڈرائیو دیتا رہتا ہے آپ اس تھریشر میں پچیس ایچ پی پنتالی ایچ پی پچاس ایچ پی تریشر تیار کروا سکتے ہو بوکنگ اوپن ہے ملٹی کروپ تھریشر ہے یہ آپ اس تھریشر کے ساتھ میں چنہ باجرہ گوار مکہ سبھی فصلے آپ نکال سکتے ہو اس تھریشر کے ساتھ میں بی ایس پونی تھریشر ہم نمبر ڈال دیں گے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو اس نمبر پہ آل انڈیا میں اس کی آپ ڈیلبری کر سکتے ہو انڈیا میں آپ کئی بھی رہتے ہو کئی پہ بھی آپ مکمانہ چاہتے ہو بہا پہ اس تھریشر کی ڈیلبری ہو جائے گی کونٹیکٹ نمبر ہم ڈال دیں گے پونی بی ایس تھریشر بوتی مجبوط رہی بھی تھریشر رہی ہے اگر مارکیٹ میں دوسرے تھریشر وں بی ایس پونی تھریشر رہی ہے